موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مستقل موضوع جس پر گفتگو ہوتی ہے وہ ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے مسلسل متعلیہ کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور حاصل کریں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روشنی سے اس نور سے میرے اور آپ کے ہم سب کے کردار کو منور کر دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں ناظرین اکرام اسی دعا اور اسی کوشش اور اسی خواہش کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا سورة النساء کی آیت نمبر چھتیس سے ناظرین اکرام اس آیت پر اور اس آیت کے جو مضامین ہیں اس پر گفتگو گدشتہ پروگرام میں بھی اور گدشتہ سے پیوستہ پروگرام میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی آج پھر اسی آیت سے گفتگو کا آغاز کریں گے تاکہ جو بقیہ مضامین ہیں اور جو اس آیت کے اوپر جو اس کا بقیہ مطالعہ ہے وہ بھی ہم حاصل کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی دے اور اس پر اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے ناظرین اکرام حقوق العباد سے متعلق آیت ہے توحید سے شروع رہی ہے وَعْبُدُ اللَّهُ عَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا یہاں سے حقوق العباد شروع جاتے ہیں یعنی حقوق اللہ سے آغاز اور اصل جو آیت ہے وہ حقوق العباد کی ہے اور گفتگو کا آغاز حقوق اللہ سے یعنی اللہ کا جو حق ہے حق عبدیت کہ بندہ اللہ کی عبدیت میں آ جائے اللہ کی غلامی میں آ جائے یہی اللہ کا حق ہے جیسا کہ حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو والی جو روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا معاد تمہیں معلوم ہے اے معاد کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے وما حق العبادی علی اللہ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد کو خود فرمایا بتایا جب حضرت معاد نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا معلوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما حق اللہ علیہ العباد اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اس کی بندگی کریں اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جو بات ہے حق العباد علی اللہ کی بندوں کا حق اللہ پر کیا ہوتا ہے فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ یعذی وَمَلَّا يُشْرِكَ بِهِ شَيْعَ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کا اللہ کے ذمہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ کرے اللہ اکبر گویا جو شخص شرک میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ تعالی اس کو کبھی عذاب نہیں کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ مقصد ہے تو یہ پہلا حق اللہ کا وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کو اور توحید فی العبادت کو خاص طور پر کہ یعنی جو اللہ کی بندگی ہے عبدیت میں اور عبادت میں اور ایسا ہر عمر ایسا ہر عمل اور ایسا ہر عمر جس کا تعلق عبادات کے قبیل سے ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کسی کے ساتھ روا نہ رکھے یہ توحید ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے وہ کام وہ باتیں جو صرف اللہ کے لائے کے شان ہیں وہ اگر کسی اور کے لیے جائز سمجھی جائیں تو یہ شرک لہذا فرمائے اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہ اللہ کا حق ہے پھر بات ہوئی حقوق العباد کی تو اسی لیے ناجنے کرام گزشتہ پرورام میں میں نے ارز کیا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ حقوق اللہ الگ ہیں اور حقوق العباد الگ ہیں یا پھر حقوق العباد زیادہ اہم ہیں حقوق اللہ ہم نہیں ہیں یا یہ سمجھنا کہ حقوق اللہ ہم ہیں اور حقوق العباد ہم نہیں ہیں یہ ساری باتیں یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کی آدائیگی کا بھی مقصد وہی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور حقوق العباد کی آدائیگی کا بھی مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی نظامندی حاصل کر لوں لہذا مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اب آ جائیے والدین کے ساتھ حسن سلوک والدین کا پہلا حق اس کے بعد وَذِلْ قُرْبَ بِذِلْ قُرْبَ وَلْ يَتْعَمَ وَالْمَسْحَاكِينَ ناظرین کرام والدین کے ساتھ احسان کے حوالے سے گفتگو گزشتہ پرورام کے بالکل آخر پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ احسان کیا ہے یہ عدل سے بڑھ کر ہے پورے کائنات کا نظام عدل کے اوپر ہے پورے کائنات کے نظام کی بنیاد عدل ہے کہ ہر چیز کا حق دیتے جائیے تو یہ عدل ہے لیکن حقوق العباد کی ادائیگی کے اعتبار سے حقوق العباد کے تعین کے اعتبار سے عدل اس کی بنیاد ہے لیکن عدائیگی کے اعتبار سے ہمیں حکم ہے کہ احسان کیجئے جیسا کہ سورہ سورة ناحل کی آیت نمبر نوے میں فرمائے ان اللہ یامر بالعدل ولی احسان ویتائے ذلقربہ تین باتیں فرمائیں ایک عدل ہے ایک احسان ہے اور ایک اعتائے ذلقربہ رشتہ داروں کو دینا اعتا کا مطلب ہوتا ہے دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ون ویٹ ٹیفک ہونی چاہیے دیتے جاؤ بس یعنی حقوق کی ادائیگی میں مطالبہ حقوق نہیں ہونا چاہیے بلکہ ادائیگی فرض ہونا چاہیے قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے وبل والدین احسانات سے بات شروع ہوتی ہے اور یہ کم و بیش پانچ مقامات ناظرین کرام قرآن حکیم کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے حق کے بعد فوراً بعد والدین کی بات کی گئی ہے گویا مخلوق میں معاشرتی حقوق کے اعتبار سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے لہذا فرمایا وبل والدین احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے وقت عدل کو ملہوز نہ رکھو کہ کتنا حق میرا بنتا ہے کتنا والدین کا بنتا ہے اور اپنے حقوق کی بات نہ کرو مطالبہ حق کی بات نہ کرو بلکہ ادائیگی فرض کی بات کرو آپ کے ذمہ کیا ہے لہذا ساری مخلوق اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے فرائز ادا کرنا شروع ہو جائیں تو دوسرے لوگوں کے خود بخود حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے حقوق پورے ہوتے چلے جائیں گے لہذا یہ جتنے بھی حقوق العباد کا تصور اسلام نے دیا ہے اور معاشرتی طور پر ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں اور جو آپس کی ریلیشنشپ ہے اس میں رشتداری ہو یا کوئی اور چاہے کوئی ہمسائیگی کا معاملہ ہو اور چاہے ویدن فیملی خاندان کے اندر جو ہے میاں بیوی کے آپس کے حقوق کی بات ہو یا والدین کے اولاد کے ساتھ حقوق کی بات ہو یہ سارے کے سارے ناظرین کے نام یہ کمپلیمنٹری نیچر ہے اس کی یہ گویا باہمی طور پر یہ باہمی احترام کے رشتے سے منسلک ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام کرے گا اور اس کا اس کا حق دے گا ادائیگی فرض کرے گا تو اس کا حق بورا ہوگا اور وہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اس کے حقوق کا احترام کرے اور اپنے فرض کی ادائیگی کرے گویا ہمارے ذمہ ادائیگی فرض ہے مطالبہ حقوق نہیں ہے اگرچہ تعین حقوق کا ہی کیا ہے لہٰذا کیا حق ہے فرمایا پہلا حق والدین کا ان کے ساتھ احسان کیجئے اور احسان اس کے مقابلے میں کیا ہے حقوق ہے اس کے جواب میں حقوق ہے حقوق کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی ہم اس کا تجمہ کرتے ہیں نافرمانی اور حقوق الوالدین اتنا بڑا گناہ ہے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ من اکبر القبائر یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے الاشراق باللہ وحقوق الوالدین یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اللہ یغفر و یو شرک ابھی اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو الاشراق باللہ کے ساتھ جو دوسرا بڑا گناہ ہے فرمایا وحقوق الوالدین جو والدین کی ساتھ نافرمانی ہے یہ بھی کائنات کے بڑے گناہوں میں سے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ جو دائمی جہنمی ہیں اور جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ان میں بھی جو والدین کے ساتھ آہ نافرمانی کرنے والا عقوق الوالدین اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا ناظرین اکرام یہ جو عقوق ہے اس کا مطلب صرف نافرمانی نہیں ہوتا بلکہ عقوق کا معنی نافرمانی بھی ہے اور بد سلوکی بھی اس کے اندر شامل ہے یعنی آپ والدین کی نافرمانی تو نہیں کرتے لیکن آپ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے یعنی آپ اطاعت تو کرتے ہیں لیکن غصے کے ساتھ آپ کہتے ہیں اپنے بچے کو کوئی والدین کہتے ہیں مجھے پانی پلاو تو آپ پانی تو پلا دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کے چہرے کے جسچر ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ناغواری کے ساتھ دیا ہے اب بچے کو کوئی بھی بات اس کے والدین کہتے ہیں اور وہ چہرے کی ناغواری کے ساتھ ذرا سا بھی اظہار کر دیتا ہے اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ یہ جو آدمی ہوں ایسے کہنا اوف کہنا یہ جو ذرا سی بات ہے یہ ناغواری کا یا ناغواری کے اظہار کا ادنا ادنا ترین جو کوئی اظہار ہو سکتا ہے ادنا ترین جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ اوف کہنا ہے یہ ہوں کہنا ہے فرمایا اتنا بھی والدین کو تم نہیں کہہ سکتے یہ کہو گے تو عقوق ہوگا وہ نافرمانی کے ذمرے میں آئے گا وہ بد سلوکی کے ذمرے میں آئے گا لہذا والدین کے ساتھ ہمیشہ خوشگواری کے ساتھ بلکہ قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی فرمایا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ والدین کے سامنے ہمیشہ خدمت کا بازو جھکائے رکھو یعنی ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش رہو یہ نہیں فرمایا کہ حاضر باش رہو بس خدمت میں حاضر باش رہو خدمت کرو نہیں مِنَ الرَّحْمَةِ محبت کے ساتھ رحمت کے جذبات کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ پیار کے ساتھ اور رحمت کیا ہوتی ہے رحمت پیار ہوتا ہے وہ حدیث آپ نے سنیے ناظرین اکرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ پینڈو دیہاتی آرابی آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو چونتے ہو اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہو حیران ہو گئے جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اقرہ بن حابس تمیمی بن تمیم کے لوگ اور وہ ظاہر ہے کہ قبائل کے لوگ جو دیہات میں رہنے والے اجد اور بالکل کھرے اور کھڑے دماغ والے لوگ اس نے آ کے کہا کہ میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی نہیں چوما اس نے آ کے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو بوسا دے رہے ہیں حیران ہو گیا میرے دس بچے ہیں میں نے تو نہیں کبھی چوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَا مَا لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر کبھی رحم نہیں کیا جاتا کیا مطلب گویا بوسا دینا رحمت کی علامت ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے آگے صحابہ سے پوچھا کہ اتقبلونا سبیاناکم کیا تم اپنے بچوں کو چومتے ہو اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہو تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم کرتے ہیں تو وہ حیران ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غور سے دیکھا اور حیرانگی سے دیکھا فنازر آئی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے طرف دیکھا کوش ہو سکتا ہے اقراب انحابیسیو یا کوئی اور دیہاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد آفنم ہوا ہے اگر اللہ نے تم میں سے رحمت چھین لی ہو رحمت کا جذبہ چھین لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں گویا بوسا دینا لمس کرنا پیار کرنا یہ رحمت کا اظہار ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ والدین کی جو خدمت کرنی ہے وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَة والدین کی خدمت رحمت کے جذبات کے ساتھ کرنی ہے ناغواری کے جذبات کے ساتھ نہیں ناغواری کے اگر اف تک نکل گئی مو سے اللہ اکبر یا صرف فیس جیسچر سے آپ نے ناغواری کا اظہار کر دیا تو یہ عقوق میں آتا ہے اور عقوق کا مطلب نافرمانی ہی نہیں نافرمانی بھی ہے اور بدسلوکی بھی ہے ظاہر ہے ایسا سلوک اگر آپ والدین بچوں سے بات کرنے سے ڈریں ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ کام تو کر دیتا ہے لیکن یہ چہرہ بڑا برا بناتا ہے تو والدین جتنا بچوں کو جانتے ہیں وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا لہٰذا ان کے رویے کو دیکھ کر والدین اپنے بچوں کو بات نہیں کرتے بچوں کو سمجھاتے تک نہیں کہ یہ بچہ ناغواری محسوس کرتا ہے اسی لئے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو والدین کے ساتھ بسرکی کرتا ہے جنت کے ٹکٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دونوں ہیں یہ تو جنت ہیں تمہارے لئے یہ دونوں جنت ہیں یہ دونوں جہنم ہیں یہ جنت کا ٹکٹ ہے اگر اس کی خدمت کر لوگے تو جنت ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اللہ اکبر اور والدین کی خدمت اس کے نتیجے میں جنت ہے ایک حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو عالی دروازہ ہے سبحان اللہ اوسط باب الجنہ جو بہترین دروازہ ہے نا جنت کا وہ باپ ہے لہذا آپ چاہے اپنے جنت کا دروازہ اویل کر لو اور چاہے اس کو ضائع کر لو جس کو چاہے جس کو یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے تو وہ اس دروازے کو اویل کر لے یعنی والد کی خدمت کر کے اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ دونوں یہ دونوں میں سے ایک اگر تم اس کو بڑھاپے میں پالو اللہ اکبر یہ بڑھے ہو جائیں اور دونوں ہوں یا ایک کوئی ماں ہو یا باپ ہو وہ تو سیدھا سیدھا جنت کا ٹکٹ ہے سبحان اللہ اور اس وقت انسان کے خدمت کر کے جن کے والدین موجود ہیں ناظرین کرام وہ بڑے خوشبخت ہیں خوشقسمت ہیں کہ ان کے والدین موجود ہیں ان کو چاہیے کہ جنت کا ٹکٹ ضائع نہ کریں اور یہ والدین کے ساتھ احسان کر کے ہر وقت نیکی کر کے ہر وقت وَخْفِذْ لَهُمَا جِنَا حَدُّ اللَّهِ بِنَ الرَّحْمَةِ ویسے تو ناظرین کرام یہ یہ مانوی طور پر کہا گیا ہے کہ آدمی ہر وقت حاضر باش رہے لیکن اس کا لفظی معنی ہے وَخْفِذْ لَهُمَا جِنَا حَدُّ اللَّهِ کہ اپنی خدمت کا بازو جھکائے رکھو تو بعض اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے جب جاتے تھے تو اپنے دونوں کندے جھکا دیتے تھے اور یوں بازو نیچے لٹکا کے کبھی سیدھے ہو کے والدین کے سامنے نہیں جاتے تھے ہمیشہ جھک کے یہ کندے جھکا کے بازو نیچے لٹکا کے اور پھر اپنے نگاہیں نیچی کر کے والدین سے ملتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَخْفِذْ لَهُمَا جِنَا حَدُّ اللِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اتنی محبت دل میں ہو رحمت دل میں ہو کہ میں یہ جو والدین ہیں ان کے خدمت کر کے میں جنت کما سکتا ہوں ان جذبات کے ساتھ والدین کے ساتھ جب انسان حسن سلوک کرے گا تو یہ ہے وہ حق جس کو قرآن کہتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسان کہ والدین کے حق میں کبھی یہ نہ سوچو کہ کیا لینا اور کیا دینا کتنا بنتا ہے کتنا نہیں بنتا بس دیتے چلے جاؤ اور صرف والدین ہی نہیں آگے پورے جو حقوق کی جو پوری سکیم ہے اور اس پوری سکیم اور پورا ڈسپلن ہے وہ احسان کے ساتھ ہی منسلے کے فرما دیا جیسا سورہ ناحل میں فرمایا وَعِتَعِدِ الْخُرْبَةِ کہ جو رشتہ داروں کو دیتے چلے جاؤ یہاں احسان فرمایا گویا تعین کرتے ہوئے حقوق کا عدل کا پہلو ملحوظ رکھا ہے عدل کو بنیاد بنایا ہے شریعت اسلامیہ نے لیکن جب حقوق کی آدائیگی کرنی ہے کوئی کسی شخص کو فرض کی آدائیگی کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو یہ حکم ہے ہر فرد کو ہم میں سے ہر شخص ہر فرد ایک موقع پر اولاد ہوتا ہے دوسرے اعتبار سے وہ والدین بن جاتا ہے اور کبھی وہ بھائی ہوتا ہے کبھی وہ بہن ہوتا ہے کبھی وہ بیوی ہوتا ہے کبھی وہ شہر ہوتا ہے ظاہر ہے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیات رکھی ہیں تو ہر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں اپنی آدائیگی یہ فرض کرنا ہے اور وہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے بلکہ اس سے زائد کرنے کی کوشش کرنی ہے اس سے بڑھانا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپ اس میں مہربانی کرنا نہ بھولو اور پھر احسان کرو عدل نہیں کتنا بنتا ہے وہ نہیں زیادہ کرنا ہے لہذا والدین سے یہ بات شروع ہوتی ہے سب سے بڑا حق والدین کا اس کے بعد وہ بے دل قربہ دوسرا حق رشتداروں کا سبحان اللہ جتنے بھی قرابتدار ہیں ناظرین اکرام ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کو شریعت اسلام یعنی صلح رحمی بھی کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صلح رحمی کہا ہے صلح کا مطلب بلانا رحم کا مطلب رشتداری رحم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے رحم یعنی رشتداری یہ جو خونی رشتداری ہے یہ رحم رحمان سے نکلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ رشتداری جو ہے رحم جو ہے خونی رشتداری یہ رحمان سے نکلی ہے سبحان اللہ اور اللہ نے رحم سے وعدہ کیا ہے جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا جو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑوں گا اللہ لہذا یہ رشتداری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان ایو منو باللہ والیوم الاخر مثال کے طور پر آپ نے فمایا تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْ يَسِلْ رَحِمَهُ اس کو چاہیے کہ وہ رشتداری کو جوڑے قرآن نے بھی بار بار کہا جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملانا چاہیے اس کو جوڑنا چاہیے رشتداروں کو جوڑنا چاہیے اور رشتداریوں کو توڑنے سے بچو سورہ نساء کی پہلی آیت ہم پڑھائے ہیں وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ جس کے نام کا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے بھی ڈرو اور رشتداریوں کو توڑنے سے ڈرو ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جو میرا رشتدار میرے سے ملنا ہی نہیں چاہتا جو مجھ سے ملتا ہی نہیں ہے تو اس سے میں کیسے ملوں یعنی جو مجھے ملے گا میں اس سے ملوں گا جو مجھے نہیں ملتا میں اس سے نہیں ملوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو صلح رحمی نہیں ہے کہ جو آپ سے ملے تو آپ اس سے ملیں جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں یہ تو بدلے میں ہوئی نا یہ تو عدلہ بدلہ ہوا فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِعِ بدلے میں حسن سلوک کرنے والا وہ صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے صلح رحمی کرنا اصل میں سل من قطا کا جو تجھ سے ٹوٹتا ہے تجھ سے جوڑ اللہ اکبر یعنی جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو آپ سے ٹوٹتا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑیں اصل میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اس لئے کرنا ہے کہ رشتہ دار خوش ہو جائیں ہم نے اس لئے ملنا ہے سپیرٹ کیا ہونی چاہیے جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں اور گزشتہ پرورام میں بھی ارز کیا سپیرٹ اس میں یہ ہونی چاہیے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اس لئے کرنا ہے صلح رحمی اس لئے کرنی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے میں اپنے اللہ کی اپنے اللہ کی نرازگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرلوں جو اس لئے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا رشتہ دار کوئی راضی ہو چاہے نہ ہو اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ہم اس لئے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے کہ رشتہ دار راضی ہو جائے تو کبھی کسی کے رشتہ دار بھی کسی سے خوش ہوئے سبحان اللہ یہ تو کبھی خوش ہوتے ہی نہیں ان کو خوش رکھنا ہے اللہ کو خوش رکھنے کے لئے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے مہمان کی عزت کرنی ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ اکبر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی عزت اس میں ہے ابو دوشریف کی روایت ناظرین اکرام کہ اللہ کی عزت اس میں ہے کہ تم ہر بزرگ کی عزت کرو اللہ اکبر انہ من اجلال اللہ تعالی حدیث کے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی عزت میں سے ہے یہ اللہ کی عزت کرنا ہے اکرام ادش شیبت المسلم ایک بزرگ مسلمان ہو آپ اس کی عزت کریں سبحان اللہ یہ اللہ کی عزت کے مترادف اسی طرح اگر کوئی موتدل مزاج عالم دین ہے حافظ قرآن ہے عالم قرآن ہے اس کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے اور اگر کوئی انصاف پسند عادل حکمران ہے اس کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا ناظرین اکرام یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے یہ اس کو بھی احسان کے زمرے میں بیان فرمایا ناظرین اکرام والدین کے بعد سب سے بڑا حق رشتہ داروں کا ہے اور کوئی بھی رشتہ داری ہو ادنا رشتہ داری ہو ثم ادناکم ثم ادناکم یعنی درجہ بدرجہ جو قریب رشتہ داری ہے اس کا حق زیادہ ہے جو اس سے دور رشتہ داری ہے اس کا حق کم ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اپنے گناہ کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلان گناہ سرزد ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جا جا کے اپنے والدین سے حسن سلوک کر تیرا گناہ معاف ہو جائے گا اللہ اکبر آگے سے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو والدین فوت ہو چکے ہیں یعنی آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کر اس نے کہا میری ماں تو ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا تیری خالہ ہے ماں کی بہن جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ماں سی ماں سی کا مطلب ماں سی خالہ بھی ماں سی ہوتی ہے ماں جیسی ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بڑی قربت اور بڑی محبت رکھی ہے ماں تو نہیں ہوتی خالہ لیکن ماں جیسی ہوتی ہے تو فرمایا کہ تیری خالہ ہے ارز کیا ہاں جی خالہ تو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو جا کے اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر تیرا گناہ معاف ہو جائے گا سبحان اللہ یعنی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یا دیگر رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اس کی رزق میں برکت ہو جائے اللہ اکبر کہ کہ اس کا دل یہ کرتا ہو جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ رشتداروں سے اس نے سلوک کریں سبحان اللہ رشتداروں کو ملائے تو ناظرین کرام وہ بہن بھائی وہ قریبی رشتے جن کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور آج کل کی سوشل میڈیا اور آج کل کی جو فاسٹ لائف ہے تیز زندگی ہے اس نے تو ہمیں بہت ہی جدا کر دیا ہے اب زیادہ زیادہ جو تعلقات رہ گئے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ اور مختلف قسم کے جو یہ ہماری مختلف قسم کی ایپس ہیں اس کے اندر جو چیٹنگ کی حد تک رہ گئے ہیں اس سے زیادہ ہماری رشتداری ہیں کوئی نہیں رہ گئے وقت نہیں ہے کسی کے پاس کے جا کے کسی کے سب بھائیوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ جا کے ملیں اولاد کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھیں ایک گھر میں موجود ہیں لیکن اپنے اپنے کمرے میں سب بیٹھے ہیں ان رابطوں میں کہتے ہیں جی دنیا جو ہے وہ سماجی رابطوں میں منسلک ہو گئی ہے پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی ایک چھوٹی سی بستی ہے یا آپ ایک ساؤتھ افریقہ کے دوسرے کنارے کے اوپر یا وہ فار ایسٹ میں کوئی شخص بیٹھا ہو سب ایک چیٹ روم میں بیٹھے چیٹنگ کر رہے ہیں کیا حیرت انگیز ایجاد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں رابطے بڑھ گئے ہیں سبحان اللہ ناظرین کرام رابطے بڑھ تو گئے ہیں لیکن جن رابطوں کی حقیقت میں انسان کو ضرورت ہے اور جن رابطوں سے انسان کی دنیا اور آخرت سمرتی ہے ان رابطوں سے ہم ٹوٹ گئے ہیں یعنی ایک گھر میں بیٹھے ہیں اور سب رابطوں میں ہیں پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں ماں اکیلی بیٹھی ہے بہن اکیلی بیٹھی ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں نہیں ہیں جن رابطوں کی ضرورت تھی وہ رابطے ختم ہو گئے اور جن رابطوں کی ضرورت نہیں ہے یا نہ بھی کیا جائے وہ رابطہ تو انسان کی کامیابی یا ناکامی میں وہ کوئی اردار ادا نہیں کرتا ان رابطوں سے منسلک ہو گئے کیا یہ ترقی ہے ناظرین اکرام اس کو ترقی معاقوس کہیں گے کہ انسان اپنی جو انسانیت کی اقدار ہیں وہ بھی اپنی گواہ بیٹھا اور اپنے نہ والدین نہ رشتے کوئی چیز ہر چیز کی پہچان ختم ہوتی جا رہی لہذا وقت نکالیے ناظرین اکرام والدین کے لیے رشتداروں کے لیے ایک دوسرے کو صرف ملنا صرف ملنا یہ بہت بڑا مقصد ہے ملنے کے لیے جانا یعنی آپ اس کو مقصد بنا لیں کہ جس سے ملے کو کچھ دیر ہو گئی ہے آپ بھائی بہنوں سے ملنے جائیں والدین سے ملنے جائیں خالاؤں سے ملنے جائیں قریبی پھپیوں سے ملنے جائیں اور صرف اس غرض سے جائیں کہ میں نے ملنا ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹی دی ہے کہ جو شخص یہ صلح رحمی کرے گا اللہ تعالی اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت ڈال دے گا یعنی ہم رزق کے لیے ہی تو رشتہ داروں سے چھوٹے ہیں کوئی ملک سے باہر چلے گئے کوئی ملک کے اندر رہتے ہوئے ہوئے کہتے جی دن رات اپنے پیٹ کا دوزخ بھی تو پالنا ہے اور بچے جو ہیں وہ بچوں سے والدین جدہ ہو گئے بھائی بھائی سے جدہ ہو گیا والدین سے جدہ ہو گئے دے رہے ہیں کہ تم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو فالیاسل رحمہ یہ رحمی رشتے جو ہیں خونی رشتے جو ہیں ان کے ساتھ اپنا حسن سلوک بڑھاؤ اللہ تعالی تمہارا رزق بھی کشادہ کر دے گا اللہ تعالی تمہاری عمر میں بھی برکت ڈال دے گا تو یہ جو نسخہ ہمارے گھروں میں پڑا ہے اس کو ہم چھوڑ کے کہاں نکلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے کی بنیاد پر رزق ملتا ہے نہ یہ علم کی بنیاد پر ملتا ہے نہ یہ سیانف کی بنیاد پر دانش کی بنیاد پر اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا مرضی رزق دیتا ہے ان اللہ ہور رزاق ذو القوة المتین ہمیں فکر کیا ہے رزق کی رزق دینے والا وہ ہے لہٰذا آپ اس کے حکم مانے وہ رزق عطا فرماتا جائے گا اللہ تعالی رزق دیتا جائے گا تم اس میں سے خرچ کرتے جاؤ بہن و بھائیوں پر خرچ کرو اللہ اس سے مزید برکتیں عطا فرمائے والیتامہ والمساکین والجارد القربہ اگلی بات آتی ہے والیتامہ ناظرین اکرام یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو سبحان اللہ یہ جو پوری پورا جو یہ آیات کا یہ جو سیٹ ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت مر فورٹی تھری تک پہلے میں اذکر چکا ہوں کہ یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات یہ ہیں ہی ساری کی ساری حسن معاشرت سے متعلق سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں معاشرہ کس طرح سے پاکیزہ ہو سکتا ہے اور افراد کا بہمی تعلق کس طرح کا ہو کہ بہترین خاندان وجود پذیر ہو کیسا خاندان ہو جس سے بہترین معاشرہ وجود پذیر ہو تو لوگوں کا مل جل کر رہنا یہ معاشرہ بناتا ہے اور نیا بیوی سے زوجین کے تعلق سے جس یونٹ کی جس ایکائی کی بنیاد پڑتی ہے یعنی جس کو خاندان کہتے ہیں اسی سے آگے معاشرے بنتے ہیں تو یہ اللہ کریم نے ان سارے حقوق کی تفصیل بتا دی فرمایا جو گھر کے اندر زوجین کی بات ہے اس کی تنظیم آیت نمبر چونتیس میں بتا دی اب یہاں آیت نمبر چھتیس میں اس یونٹ کے علاوہ یعنی خاندان میں والدین ہیں ان کا حسن سلوک بتا دیا زوجین کے تعلق سے آگے بڑھا جا رہا والدین ہیں جب وہی زوجین پھر والدین بنتے ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے پھر رشتدار ہیں اور اگر معاشرے کے اندر کوئی یتیم ہیں تو ان کا پھر اس کے بعد حق یتیم ہوگا ہے رشتداروں کے بعد یتیم ہوگا ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یتیم کی پروش کرنے والا ہم قیامت کے دن ہی ہوئی کٹھے ہوں گے سبحان اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا دنیا میں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دے قیامت کو تو اور کیا چاہیے ناظرین اکرام سبحان اللہ تو یتیم بچوں کی یہ چونکہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا معاشرے کے اندر یہ سب سے وہ کمزور طبقہ ہے جو عرب کے اس جاہلی معاشرے میں بھی یعنی اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور آج کے معاشروں میں بھی یتیم کا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا یتیم ناظرین اکرام اس بچے کو کہتے ہیں یا اس بچی کو کہتے ہیں جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک اس کے بچپنے میں اس سے جدہ ہو جائیں اس کو یتیم کہتے ہیں لہٰذا جتنے بھی یتیم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حق یہ رشتداروں کے بعد اب یہ یتیم صرف رشتدار نہیں یہ غیروں کے یتیم جہاں بھی کوئی ہو آپ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں اگر وہ یتیم رشتدار بھی ہے یعنی رشتداروں میں سے یتیم ہے تو اس کا تو دوہرہ حق ہو گیا سبحان اللہ یعنی یہ حقوق میں عجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اگر یتیم بھی ہے اگر وہ رشتدار بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دوہرہ عجر ملتا ہے جیسے نبی وکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے پوچھا نا کہ میں اپنے رشتدار کو صدقہ دے سکتا ہوں غریب ہے مسکین ہے میرا غریب رشتدار ہے تو میں اس کو صدقہ دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا بلکل دے سکتے ہو دو عجر ملیں گے ایک عجر ملے گا صدقہ کرنے کا جو کسی کو بھی صدقہ کرنے سے ملے گا اور دوسرا عجر ملے گا صلح رحمی کا کہ تُو نے رشتدار کو دیا تو اس سے صلح رحمی کا عجر مل گیا تو گویا دو عجر ملے ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی بھی کسی بھی حسن سلوک کی ابتدا کرو کسی بھی اپنے کوئی چیز دینی ہو صدقہ کرنا ہو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو تو اس کی ابتدا گھر سے کیا کرو اپنے رشتداروں سے کیا کرو ابدا بمن تعول شروع وہاں سے کرو جن کا اچھا رشتداری ہے سبحان اللہ ان کا زیادہ ہوتا ہے ہم باہر کی دنیا میں بڑا مرجع خلاق بنے ہوتے ہیں باہر ہمارے بڑے باخلاق بنے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم گھر آتے ہیں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے گھر آ کے تو ہم ایسے ٹوری بن جاتے ہیں ہماری دنیا بدل جاتی ہے ہم گھر والوں کے ساتھ سیدھے مو بات کرنا پسند نہیں کرتے اور جتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو معاشرتی اعتبار سے زیادہ اسٹیبلشٹ فیل کرتے ہیں اتنے زیادہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پراؤڈ ہو جاتے ہیں اور ایسا رویہ رکھتے ہیں یعنی ان کے ساتھ ہم روڈ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ جو ہم عام طور پر کسی دوسرے سے نہیں رکھتے اور گھر والوں سے ایسا رویہ رکھتے ہیں ناج نکرام سخت گناہ ہے گھر والوں کے ساتھ پہلے باہر والوں کے ساتھ بعد میں لوگ باہر والوں کے ساتھ اس لیے روئیہ زیادہ اچھا رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام پڑھتے ہیں نیو سینس ویلیو کے اعتبار سے کرتے ہیں گھر والے تو بیچارے آپ کے ماتحت ہیں وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بیویوں کے بارے میں فرماتا ہے انہ اوان اندکم یہ تمہارے پاس بیچاری قیدی بن کے بیٹھی ہیں تمہارا انتظار کرتی رہتی ہیں ہر وقت آپ گھر جاؤ بندہ گھر جائے اور گھر جا کے پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے خوشگواری کا ادھار کرنے کی بجائے کوئی اچھے الفاظ کا تبادلہ کرنے کی بجائے اور اچھے جیسچرز پیش کرنے کی بجائے اگر سختی کا رویہ رکھے اپنے اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ناظرین کے رام وہ بیچارے کیا سوچتے ہیں جو سارا دن انتظار کرتے رہتے ہیں لہٰذا یہ جو سسٹم اور یہ جو ڈسپلن اللہ تعالی نے دیا ہے کہ سب کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو اور یہ درجہ بدرجہ ہے رشتداروں کے بعد یتیموں کا درجہ ہے اور یتیم کے کے ساتھ کفالت کرنا اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ اس بیچارے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس لئے اس کو اس ترتیب میں فوراً باد رکھا اس کے بعد عام مساکین آتے ہیں مسکین ناظرین کے نام ایک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فقیر فقیر اور مسکین عام طور پہ مترادفات میں استعمال ہوتے ہیں فقیر محتاج ہوتا ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات زندگی اس کی آمدنی سے زیادہ ہو یہ آمدنی کام ہے ضروریات زندگی زیادہ ہے فقیر وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی ہی کوئی نہیں وہ بالکل محتاج ہے لہٰذا یہ عام طور پہ فقیر اور مسکین کی ڈیفنیشن میں بعض اوقات konfusion پایا جاتا ہے کیونکہ سورہ توبہ میں جو اللہ تعالی نے زکاة کے مسارف بیان فرمائی انما الصدقات للفقراء والبساکین وہاں پہ فقراء اور مساکین کو الگ الگ بیان کیا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بالکل بھی محتاج ہوں وہ بھی زکاة کے مستحق ہوتے ہیں اور جو بالکل محتاج نہ ہوں ان کے تنخواہ آتی ہے کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے سورس اف انکم موجود ہے لیکن ان کی ضروریات زندگی زیادہ ہیں کوئی آدمی اگر بارہ چودہ ہزار بیس ہزار تنخواہ لیتا ہے لیکن اس کے جو آٹھ دس بچے ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا بارہ چودہ ہزار کے ساتھ یا بعض مزدور بیچارے جو تھوڑی بہت مزدوری سات سو روپیا جو سارا دن مزدوری کر کے وہ اگر کما کے لاتا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے اگر آٹھ دس اس کے بچے ہیں تو بیچارہ کیسے اپنے ضروریات زندگی پورا کرے تو یوں ناظرین کرام جن کی ضروریات زندگی پورا نہیں ہوتی آمدنی کم ہے چاہے وہ آپ کے اپنے ملازم ہوں چاہے کوئی ہوں تو ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا سبحار اللہ مسکین وہ بیچارہ تو ویسے ہی معاشی طور پر وہ قسم پرسی کے حالت میں ہے اور وہ اپنے سٹریس میں رہتا ہے اس کے ساتھ آپ بیہیوئر کے اعتبار سے بھی حسن سلوک کریں اور فائنانشلی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں یہ مسکین جتنے بھی مساکین ہوتے ہیں ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں وہ تو تنہا لیتا ہے اس کو کیوں صدقہ دیں نہیں یہ تو بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن ان کی آمدنی اب یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کی آمدنی ان کی ضروریات زندگی سے کم رہتی ہے ضروریات زندگی کی بات ہے ناظرین اکنام سہولیات زندگی کی بات نہیں ہے یا زندگی کی جو لغیریز ہیں ان کی بات نہیں ہے ضروریات زندگی جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو دو وقت کی روٹی اور جو مناسب اس کا رہنے کا انتظام اگر وہ بھی نہ وہ کر سکے تو ایسے مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ اللہ تعالی نے اس معاشرتی جو حقوق کا دائرہ بنایا ہے یہ جو ڈسپلن بنایا ہے جو معاشرتی حقوق کی تنظیم بنائی ہے یہ جو نظام سسٹم بنایا ہے اس میں مساکین کو رشتہ داروں اور یتیموں کے بعد رکھا پھر آگے ناظرین اکرام دو قسم کے ہمسائے ہیں فرمایا والجارد القربہ والجارد جنوب یعنی ایسا پڑوسی اور ہمسائیہ جو رشتہ دار ہے اس سے بھی اس نے سلوک کریں اور پھر فرمایا جارد جنوب یہ گویا ترتیب بھی ہے پہلا حق رشتہ دار ہمسائے کا ہے دوسرا حق اجنبی ہمسائے کا ایک ہمسائے رشتہ دار ہے دوسرا رشتہ دار نہیں ہے تو گویا پہلا حق رشتہ دار ہمسائے کا اور دوسرا جو ہے وہ دوسرا اجنبی ہمسائے کا ہمسائے ناظرین اکرام چاہے اجنبی ہو چاہے رشتہ دار ہو اس کا اللہ کریم نے بہت حق بنایا ہے اور اتنا حق چاہے غیر مسلم ہو اگر وہ ہمسائے ہے صرف حق ہمسائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مازال جبریل و یوسینی بالجار مجھے جبریل نے اتنی تعقید کی اتنی تعقید کی اتنی تعقید کی ہمسائے کے حقوق ہمسائے کے حقوق مازال جبریل و یوسینی بالجار مجھے جبریل علیہ السلام اتنا زیادہ تعقید کرتے رہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں حتی وننتو انہو سیوریتوہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس قدر گمان ہونے لگا کہ یہ جبریل علیہ السلام کوئی ایسا حکم لا کے مجھے دے دیں گے کہ آئندہ ہمسائے کو وراثت میں حصدار بنا دیا گیا ہے یعنی جو وراثت کے وراثاں ہیں یعنی جو خونی رشتداروں کو جو وراثت ملتی ہے اس میں ہمسائے کو بھی شامل کر دیا جائے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگا اس قدر ہمسائے کے حقوق کی تعقید کی اور یہ عام ہمسائے ہے کوئی بھی ہمسائے ہو ہمسائے کے مراد ناظرین اکرام جو گھر کے ساتھ رہتا ہے جس کا دروازہ آپ کے ساتھ ہے جو سامنے رہتا ہے جو ادھر رہتا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں یہ ارد گرد ساری ہمسائے جس کا دروازہ قریب ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے جس کا دروازہ تھوڑا دور ہے اس کے بعد حق ہے اور ہمسائے اچھا ہونا سبحان اللہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں بڑی خوشبختی کی علامت ہے اور اس میں سے ایک آپ نے فرمایا والجار السالح نیک ہمسائے اگر مل جائے تو یہ بڑی خوشبختی ہے سبحان اللہ اس میں چار چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک المرت السالحہ نیک بیوی بھی خوشبختی کی علامت ہے والجار السالح اور ایک کا جو ہمسائے جو ہے وہ اگر اچھا نیک مل جائے یہ بھی بہت خوشبختی کی علامت ہے ظاہر اگر ہمسایہ اچھا نہ ہو تو آدمی کا وہ رہن سہن کے اعتبار سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ناگواری رہتی ہے تو نیک ہمسایہ مل جائے برا ہمسایہ بھی ہو تو حق اس کا ختم نہیں ہوتا ناظرین اکرام حق اس کا پھر بھی وہی ہے لیکن اگر اچھا مل جائے تو یہ تو خوشبختی کی علامت ہے تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والمکان الواسح سبحان اللہ کھلا گھر کشادہ گھر اگر مل جائے رہنے کو یہ بھی خوشبختی کی علامت ہے اور چوتھی بات فرمایا والمرقب الحنی اگر فرما بردار سواری مل جائے یعنی اچھی سواری کہ آپ یوں اس کو حکم دیتے ہیں اور چل پڑتی ہے اس دور میں سواریاں تو فرما بردار سواری سے مراد اس دور میں تو گھوڑا اونٹ بغیرہ ہوتے تھے اور آج کے دور میں گویا آپ سلف مارتے ہیں گاڑی چل پڑتی ہے اور ہر اعتبار سے اگر وہ بلکل فٹ فارٹ سواری ہو تو وہ ملک مرقب الحنی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فرما بردار سواری اچھی سواری یہ بھی بڑی خوشبختی کی علامت ہمسایہ اگر نیک مل جائے ناظرین کرام یہ تو بڑی خوشبختی کی بات ہے لیکن اگر ہمسایہ نیک نہیں بھی ملتا برا ہمسایہ جاروسو ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ چار باتیں اس کے علٹ آپ نے فرمایا وہ بدبختی کی علامت تو اگر جاروسو اس میں فرمایا برا ہمسایہ ہمسایہ برا ہے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے کوئی اور بہت سارے مسائل ہیں تو بھی آپ نے سبر کرنا ہے سبر کر کے اس کا حق ختم نہیں ہو جاتا جو حق کے جوار ہے جو ہمسایہیگی کا حق ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا اگرچہ وہ برا بھی ہو اچھا نکل آئے تو یہ تو خوشبختی ہے نہ بھی اچھا ہو تو بھی اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے اور اگر رشتہ دار غیر مسلم ہو تو بھی اس کا حق کے ہمسایہیگی ہے اگر وہ مسلمان ہو تو اس کے دو حق ہو گئے ایک حق اسلام ایک حق جوار اگر وہ رشتہ دار ہو تو تین حق ہو گئے ناظرین اکرام ایک حق جوار ہے ہمسایہیگی کا حق ایک حق اسلام مسلمان ہے اور تیسرا حق کے قرابت ہو گیا رشتہ داری کا حق ہو گیا گویا اس کے تین حق ہو گئے یوں ناظرین اکرام اللہ کریم نے معاشرت کو یعنی حسن عطا فرمانے کے لیے اور معاشرے کو ایک بہترین اور خوشگوار معاشرہ بنانے کے لیے اس قدر جامع اور مفصل سسٹم اور نظام دیا ہے ناظرین اکرام کہ اگر انسان اس کو اپنا لے اور افراد معاشرہ اس کو اپنا لیں تو ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے ناظرین اکرام یہ حقوق العباد کی یہ جو آیت ہے اس پر گفتگو ابھی بھی باقی ہے انشاءاللہ اگلے پرگام میں اس کی جو بقیہ گفتگو ہے اس کو مکمل کر لیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے کیونکہ آج کا پرگام ختم ہوا اس کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے پرگام میں دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ